اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین حضرات ایک سوال کیا گیا ہے لڑکوں کے نام کے تعلق سے اور سوال کچھ اس طرح سے ہے لڑکوں کے نام بتائیے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے لڑکوں کے ناموں کے تعلق سے کئی سارے کمنٹ آئے ہوئے ہیں کہ لڑکوں کے اچھے مانا والے اسلامی نام بتائیے تو چلیے میں نے آپ حضرات کے لیے کچھ نام منتخب کیے ہیں لڑکوں کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں اور ان ناموں کے لیے معانی کی طرف نظر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سب سے پہلے آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے حدیث شریف میں اولاد کا اچھا اور عمدہ نام رکھنے کا حکم آیا ہے اس کے علاوہ حدیثوں میں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے تو یہ کتنی بڑی باتیں ہمارے لیے تو ہم جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں تو انہی ناموں میں سے ہمیں کوئی ایک نام منتخب کرنا چاہیے اور اسی طرح حضرات امبیاء اکرام، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور اولیاء عظام کے ناموں میں سے بھی اپنے بچوں کے نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی افضل طریقہ ہے تو میں نے آپ کے لیے تیس نام لڑکوں کے منتخب کیے ہیں جو بڑے اچھے اور خوبصورت نام ہیں ان ناموں کے لیے معنی کی طرف دھیان کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارے نام امبیاء اکرام، صحابہ اکرام کے نام ہیں تو چلیے بڑھتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے نام کی طرف پہلا نام ہے عبداللہ اور جیسے کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نام جو ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن ہے تو اس لیے میں نے سب سے پہلے نمبر پر اسی نام کو رکھا ہے عبداللہ عبداللہ نام کا مطلب بنتا ہے اللہ کا بندہ اور یہ کئی سارے صحابہ اکرام کا بھی نام رہا پھر دوسرے نمبر پر نام ہے عبدالرحمن رحمان بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے رحم کرنے والا یعنی رحمان کا بندہ تیسرے نام عبدالرحیم رحم بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفاتی نام ہے عبدالرحیم رحم کرنے والے کا بندہ رحمان کا بندہ چوتھا نام عبدالخالق پیدا کرنے والے کا بندہ یہ اس نام کا مطلب ہے خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا اور خالق اللہ رب العزت کے صفاتی ناموں میں سے سے ایک نام ہے تو عبدالخالق یہ بہت اچھا نام ہے بہت مبارک نام ہے پانچوہ نام ہے محمد محمد اس سے تو ہم سب واقف ہیں کہ محمد کس کا نام ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے آپ کے دادا جی نے منتخب کیا تھا تو محمد نام بھی بہت مبارک نام ہے ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں اور چھڑا نام ہے احمد ممبادس موہو احمد قرآن کریم کے اندر ہے اور آسمانوں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد منتخب ہوا تھا تو احمد نام بھی بہت مبارک نام ہے اور اسی طرح ساتوہ نام ابراہیم اس سے تو ہم سب واقف ہیں ابراہیم جو ہیں یہ اللہ کے خلیل ہیں یعنی خلیل اللہ ہے اللہ کے دوست ہیں اور پیغمبر کا نام ہے اور آٹوہ نام ہے اسماعیل اس سے بھی ہم اچھی طرح واقف ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحاب زادے ہیں اور اپنے وقت کے نبی بھی ہیں اور آپ کی ذریعت میں اور آپ کی اولاد میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور اسی طرح سے اگلا نام ہے شعیب بڑے شین کے ساتھ شعیب یہ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے نبی کا نام ہے اور اسی طرح سے اگلا نام ہے اسحاق بڑے حا کے ساتھ اسحاق یہ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے اسی طرح سے اگلا نام ہے یعقوب یعقوب بڑے قاف کے ساتھ یعقوب یہ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے نبی کا نام ہے اور اس سے اگلا نام ہے یوسف یہ بھی بڑے جلیل القدر اور بڑے خوبصورت نبی کا نام ہے ہم سب واقف ہیں سورہ یوسف جو ہے قرآن کریم کے اندر پوری سورت انی کے تعلق سے جو ہے نازل ہوئی ہے سورہ یوسف تو یوسف بھی بہت مبارک نام ہے اس سے اگلا نام ہے نوح یہ بھی ایک نبی گزرے ہیں پیغمبر گزرے ہیں حضرت نوح علیہ السلام اس سے اگلا نام ہے لوت یہ بھی اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں نبی گزرے ہیں حضرت لوت علیہ السلام اور اس سے اگلا نام ہے حود چھوٹے ہا کے ساتھ حود یہ بھی ایک نبی کا نام ہے حضرت حود علیہ السلام اور اس سے اگلا نام ہے شمویل علیہ السلام یہ بھی ایک نبی ہے اور اس سے اگلا نام ہے ادریس یہ بھی ایک نبی کا نام ہے ادریس علیہ السلام اور اس سے اگلا نام یہ بھی ایک پیغمبر کا نام ہے نبی کا نام ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور اس سے اگلا نام ہے حسان بڑے حا کے ساتھ حسان یہ ایک صحابی رسول کا نام ہے بہت مبارک نام ہے اور اس سے اگلا نام ہے حزیفہ حزال کے ساتھ حزیفہ یہ بھی ایک صحابی رسول کا نام ہے اور اس سے اگلا نام ہے خالد مشہور صحابی رسول کا نام ہے حضرت خالد بن ولید خالد صف اللہ یعنی اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے خالد جو ہیں یہ اللہ کی تلوار ہیں تو یہ بڑے مشہور اور جلیل قدر صحابی کا نام ہے اس سے اگلے نام ہے طلحا بڑے حا کے ساتھ آخر میں طلحا یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے اور اس سے اگلے نام ہے سلمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے اور اس سے اگلے نام ہے معاویہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے اور اس سے اگلے نام جعفر عین کے ساتھ جعفر یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے اور اس سے اگلے نام بلال یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے جو معزین رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تو یہ بڑے جلیل القدر صحابی کا نام ہے اور اس سے اگلے نام عمار عین کے ساتھ عمار یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے اور اس سے اگلا نام حسن بڑے حا کے ساتھ حسن اس کے معنی ہے خوبصورت اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے اگلا نام حسین یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحاب زادے ہیں دونوں کو ملا کر حسنین کہہ دیتے ہیں حسن اور حسین ان کو حسنین کہہ دیتے ہیں یہ آپ کا لقب ہے اور اس سے اگلا نام جو ہے آفان ہے عین کے ساتھ آفان یہ بھی صحابی رسول کا نام ہے تو یہ تیس نام میں نے آپ کو بتائیں ہیں یہ تیس نام اتنے اچھے اور اتنے خوبصورت نام ہیں یقین کرنا ان ناموں کے لیے معنی تلاش کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے بس آنکھ میچ کے بلا ڈاؤٹ بلا تردد بچے کا ان میں سے کوئی سے بھی نام رکھا جا سکتا ہے کیونکہ بڑے بابرکت نام ہیں نبیوں کے رسولوں کے اور صحابہ کے نام ہیں مجھے امید ہے کہ آپ سبی حضرات کو اچھی طرح سمجھ ماں آگیا ہوگا اگر آپ کا کوئی اور سوال ہو یا آپ کسی نام کے تعلق سے کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائیں فقط واللہ آلم